قائص میں نے بعد میں بیان کیا کہ میں ایک حلقے میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعید بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بھرے باغ میں نسب کیا ہوا ہے اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ اروہ لگا ہوا تھا اور نیچے منصف تھا منصف سے مراد خادم ہے پھر کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ میں چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا پھر میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ العروت الوثقہ پکڑے ہوئے ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار دس